موسیقی اسلام علیکم بیوز بیوز ہماری اس دنیا میں لگ بھگ دو سو سے زائد آزاد ممالک ہیں کچھ ممالک چاروں اطراف سے سمندر سے گھیرے ہیں جبکہ کچھ ممالک کے چاروں اطراف مکمل خوشکی ہے کسی بھی ملک یا ریاست کی حد بندی ایک مقصود لائن کے ذریعے کی جاتی ہے جسے بورڈر کا نام دیا جاتا ہے اس وقت دنیا میں کئی اقسام کے بورڈرز ہیں ہم چونکہ پاکستان میں رہتے ہیں اس لیے ہمیں اپنے بورڈرز پر خاردہ تاریں اُلندو بالا دیواریں اور مسلح جوان نظر آتے ہیں ایسا صرف اس لیے ہے کیونکہ ہمارے تعلقات پڑوسی ممالک سے کچھ زیادہ خوشکوار نہیں ہے آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو کچھ ایسے بورڈرز دکھانے والے ہیں جن کو شاید دیکھ کر آپ کو حیرانگی اور حسرت کا احساس ہوگا تو چلیئے ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر پائیو سپین مروکو بورڈر دیوار سپین میں ایک چھوٹا سا خودمختار شہر ہے جس کا نام سیوٹا ہے یہ شہر شمالی افریقہ کے ساحب پر واقع ہے اس کے گرد مروکو آباد ہے حیرت انگیز طور پر سپین کے اس شہر پر مروکو اپنی ملکیت کا دعویٰ کرتا ہے یعنی یہ شہر مکمل متنازے شہر ہے یہی نہیں سیوٹا کے علاوہ مروکو ملیا پر بھی اپنا حق جتاتا ہے اسی تنازے کے پیشے نظر سپین نے یہاں دس فٹ انچی خاردار فینس تعمیر کروائی ہے تاکہ بورڈر کی حد بندی کے ساتھ ساتھ لوگوں کی نکلوں حمل بھی نہ ہو سکی مگر اس دس فٹ انچی دیوار کو بھی بہت سے لوگ آئے دن پھلانگنے کی کوشش کرتے ہیں بہت سے سپینش اور مروکین اس دیوار کو پھلانگنے سے بری طرح سے زخمی بھی ہو جاتے ہیں کہا جاتا ہے کہ یہ دنیا کا واحد ایسا بورڈر بھی ہے جو ایک افریقی کنٹری کو کسی یورپین کنٹری سے جاں ملاتا ہے نمبر فور بارلے ناسو بارلے ہارٹوک بورڈر ویورز اب جو بورڈر ہم آپ کو دکھانے مالے ہیں یہ بہت ہی زیادہ موسیقہ خیز اور حیرت انگیز ہے بارلے ناسو نامی یہ بورڈر میدر لینڈ میں واقع ہے اور یہ دوسری جانب بارلے ہارٹوک سے جاں ملتا ہے یہ بورڈر اس قدر پہ چیدہ اور منفرد ہے کہ یہاں بنائے گئے کچھ خروں کے آدھے حصے بیلجیم میں جبکہ آدھے حصے نیدر لینڈ میں ہیں اس تصویر میں نظر آنے والا یہ حیرت انگیز ہوتیل نیدر لینڈ سائیڈ پر ہے جبکہ درمیان میں ایک چھوٹی سی ٹائلز کی لائن ہے جو بورڈر کو ظاہر کرتی ہے کیونکہ ساتھ ہی بیلجیم کا ملک شروع ہو جاتا ہے بارلے ہارٹوک کو چھبیس ایسے حصوں پر بنایا گیا ہے جو بارلے ناسو سے گھرا ہوا ہے یقینا یہ ایک حیرت انگیز بورڈر ہے نمبر تھری درمی لائن ورمون ویوز درمی لائن ورمون نامی یہ بورڈر بہت ہی زیادہ عجیب و غریب بورڈر ہے جو دو ممالک کو محض ایک چھوٹی سی وائٹ لائن سے الگ کرتا ہے درمی لائن نامی یہ قصبہ دراصل امریکہ اور کینیڈا بورڈر پر پھیلا ہوا ہے یعنی اس قصبے کے کچھ گھر یونائیٹڈ سٹیٹس جبکہ کچھ کینیڈا میں شامل ہیں شاید آپ کی یہ سن کر ہنسی چھوٹ جائے گی کہ کچھ خاندان اپنے گھروں میں کھانا امریکہ میں بیٹھ کر بناتے ہیں اور کینیڈا میں بیٹھ کر کھاتے ہیں اس سے بھی زیادہ مزے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایک اوپرا ہاؤس بھی بنایا گیا ہے اگر آپ اس اوپرا ہاؤس کے سٹیج پر کچھ پرفارم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کینیڈا میں ہیں اور اگر آپ شو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ امریکہ میں ہیں یہی نہیں اس امارک کے میلنگ ایڈریسز بھی دو ہیں یعنی ایک امریکہ اور دوسرا کینیڈا کے نام پر نمبر ٹو ٹیومن ویور ویورس دریائے ٹیومن شمال مشرقی ایشیا میں واقع ہے یہ بھی بہت ہی عجیب و غریب بورڈر ہے کیونکہ جب آپ اس دریائے کو پار کرنے لگیں گے تو آپ نورتھ کوریا سے چلنا شروع کریں گے اور لگ بھرک آٹھ سو میٹر چلنے کے بعد آپ چائنہ سے ہو کر گزریں گے اور اس کے بعد ریشیا پہنچ جائیں گے یہ تینوں ممالک بلا شبہ بہت زیادہ طاقتور ممالک ہیں اسی لئے سیفٹی ایشیوز کو مدے نظر رکھتے ہوئے آپ کو ایسی کوشش بھی نہیں کرنے چاہیے کیونکہ ایسا کرنا خطرنا بھی ثابت ہو سکتا ہے اور یہ غیر قانونی بھی ہے کیونکہ یہ بورڈر نورتھ کوریا کو ناقابل تنافی نقصان پہنچانے کے لئے سازگار ہے اس لئے ہر وقت یہاں نورتھ کورین سولجرز اسلحے سے لے سو کر چاکو چوبن رہتے ہیں نمبر ون دا فور کورنرز منومنٹ ویورز امریکہ میں ایک ایسی جگہ بھی ہے جہاں چار مختلف ممالک ایک جگہ پر آپس میں ملتے ہیں یہ جگہ ایک مشہور منومنٹ ہے جب آپ یہاں پر وزیت کرتے ہیں تو آپ بہ آسانی ایک چھوٹی سی جمپ لگا کر یوٹا سے کولوراڈو کولوراڈو سے نیو میکسیکو نیو میکسیکو سے ایریزونا اور پھر دوبارہ یوٹا واپس آ سکتے ہیں یہ بورڈر ایک دوسرے کے اتنے پاس ہیں کہ اس علاقے میں نہ ہی ٹیلی فون سے نہ بیجلی اور نہ ہی چلتا بانی البتہ یہاں چند سٹورز اور گیس سٹیشنز واقع ہیں جو یہاں سے چالیس میل کی مسافت تر ہیں یقین ہے یہ بھی ایک منفرد اور حیرت انگیز جگہ ہے یہاں پر ہر روز ہزاروں سیاہ انجوائے کرنے اور تصویریں بنوانے آتے ہیں تو ویورز یہ آج کی ہماری ویڈیو تھی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں تینکیو